بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں اناؤنس ہونے والی زبردست آسامیوں کے بارے میں جس سے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا ڈو مسائل کہیں کبھی ہو پاکستان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو تعلیمی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایم ایس سی یا بی ایس سی سے لے کے مطلب ماسٹر یا گریجویٹ سے لے کر پرائیمری تک ہونی چاہیے اگر آپ ان پڑھے ہیں تب بھی آپ ان جابز پر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے ان کو تھوڑی سی ترجیح دی جائے گی تو سب سے پہلے ہم جو اوپر والی پوسٹ ہیں زیادہ تعلیمی ری اس سے سٹارٹ کریں گے اور لور کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے جو پرائیمری ہے اس کی طرف جائیں گے تو ہم آپ کو صرف اس میں جو مین نیم آف دا پوسٹ نمبر آف دا پوسٹ یہ بتائیں گے باقی ڈیٹیل آپ خود دیکھ لیں ٹھیک ہے مین جو طریقہ ہم آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے ان جابز پر اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو پر بتائیں گے ٹھیک ہے اپلیکیشن کا طریقہ تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے جو پہلی پوسٹ ہے وہ ہے ہرٹیکلچر سپروائزر ایک نمبر آف پوسٹ ون ہے اس میں نمبر آف پوسٹ آپ خود دیکھ لیں کہ کس صوبے کی کتنی پوسٹ ہے میریٹ پہ کتنی ہے ٹھیک ہے اس میں کوٹا بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے ہرٹیکلچر سپروائزر ہے اس کے ایک پوسٹ ہے اور اس کی تعلیمی ریکوائر میں ڈیپلومہ یا بی ایسین اگرکلچر ہرٹیکلچر اس کے بعد ہے ڈرون کیمرہ سپروائزر اس کے لیے ایک پوسٹ ہے میریٹ کی اور باقی یہ تعلیم آپ خود دیکھ لیں اس کے بعد ہے انسپیکٹر ریوینیو چار پوسٹ ہیں اور اس کے لیے تعلیم آپ خود دیکھ لیں اس کے بعد ہے بلڈنگ انسپیکٹر اس کے لیے ڈی ای سیول ڈیپلومہ سیول کا چاہیے اور بلڈنگ انسپیکٹر اس کے پوسٹ ہے تین پوسٹ ہیں اس کے بعد ہے اسسسٹنٹ ہے آٹ پوسٹ ہیں اور اس کے لیے جو تعلیمیں آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کے بعد سٹینو ٹائپسٹ ہیں سولہ پوسٹ ہیں اس کے لئے بھی تعلیم آپ خود دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے کمپیوٹر الیکٹرکل میکنیکل سیول ٹیکنیشن ٹھیک ہے چار پوسٹ ہیں اس کے لئے ایف ایسی پر انجنئرنگ یا ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ بھی آپ یہاں سے دیکھ لیں خود اس کے بعد ہے سب انجینئر سیول اینڈ ایلیکٹر میکنیکل گیارہ پوسٹ ہیں ہر صبح کی پوسٹ ہیں اس میں اور اس میں ڈپلومہ چاہیے ریلیمنٹ فیلڈ میں نیکسٹ ہے سپروائزر مینٹیننس ٹھیک ہے بیسک پیسکیل چودہ ہے اس کی اور دو پوسٹ ہیں اور تیسیر لیمٹ ہے اور سیکنڈ کلاس ڈگری چاہیے اس کے بعد ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر اس کی بھی ڈیٹیل آپ یہاں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں نیکس پوسٹ کی جانے میں جلدی جلدی اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں نے مین طریقہ جو ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بتانا ہے آپ کو اس ویڈیو میں اس کے بعد ہے ڈیو ڈی سی گیارہ سکیل ہے تیس پوسٹ ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ اس کے لئے تعلیم ریکوائرڈ ہے اس کے بعد ہے جونئر ڈراف مین ٹھیک ہے میٹرک چاہیے ڈیپلومہ چاہیے ٹھیک ہے اور دو پوسٹ ہے اس کے بعد ہے سپروائزر ٹھیک ہے سینئر سپروائزر گیارہ سکیل ہے اس کے بعد سروائر سینئر سروائر گیارہ سکیل ہے پھر سروائر ہے چودہ نمبر پہ نو سکیل ہے ٹھیک ہے ساتھ ہے میریٹ کی پوسٹ اس کے بعد لڈی سی ہے سب سے زیادہ پوسٹ جو وہ لڈی سی کی ہے ان جابز میں اور اس کے میٹرک سیکنڈ کلاس ویڈ ٹائپ ایک سپیر تھرٹی ورڈ پر مین ہے ٹھیک ہے ترپن پوسٹ ہے کافی زیادہ پوسٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپلائی کی طرح کرنا ہے وہ بھی ترکمہ آپ کو بتائیں گے لیکن اب کچھ جابز ابھی رہتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لور سکیل کی جاب ہے مطلب جو بیسک پیس ون سے لے کے سائیون تک اس میں کیا ہے سیکیورٹی سپروائزر ہے ٹھیک ہے نمبر ایک پہ آٹ پوسٹ ہے اس کے بعد درائیور ہے ستین پوسٹ ہے ڈی ایم او ہیں وائر مین ہیں ٹیوبو لیپریٹر یاوال مین ہیں پلمبر ہے میزن مستری ہے کارپینٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نائب قاسد ہے ہلپر ہے مالی ہے سیکیورٹی گارڈ ہے اب ان کے لئے جو تعلیمی ریکوائرمنٹ ہے یہ نمبر آپ پوسٹ ہیں آپ خود دیکھ لیں کتنی کتنی پوسٹ ہے ہر صوبے کی ٹھیک ہے یہ ساری میرٹ پہ ہیں بلکہ یہاں سے لے کر ٹھیک ہے دو سے لے کے اور نیچے تک یہ ساری میرٹ پہ ہیں اس میں آپ جیدر سے بھی ہیں پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو دو سے لے کے اور ساتھ تک میڈل پاس ویڈ ڈیپلوما چاہیے ٹھیک ہے تعلیم لیکن جو آٹھ سے لے کے بارہ تک ہیں اس کے لئے آپ کو میڈل یا صرف پرائمری تعلیم چاہیے ٹھیک ہے یہ تعلیم آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے تو آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے ہم اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیں پہلے ہم یہ پاڑ لیتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا ہے یہ ایف جی ای ای اچ اے کی ویب سائٹ ہے اور وہاں پہ یہ بینک ڈیپوزٹ بھی پڑھا ہوگا اپلیکیشن فارم بھی پڑھا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سلپ جنریٹ ہوگی وہ سلپ آپ نے بینک میں جمع کرانی ہے سو روپے اس پر آلیڈی لکھے ہوں گے اور یہ کوڈ بھی یہ جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے یہ بھی لکھا ہوگا آپ نے سو روپے جمع کرانی ہے باقی طریقہ ہم آپ کو آن لائن بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل پر ٹھیک ہے یہ آپ نے گوگل میں جانا ہے ٹھیک ہے گوگل میں لکھنا ہے ایف ای جی اچ اے جس طرح یہ میں نے لکھا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے آپ لکھیں گے یہ تو اس کو پریس کرنا ہے سب سے جو پر ویب سائٹ آئے گی یہ والی fgeha.gu.p کے اس کو اپنے کلک کرنا ہے اب جیسے کلک کریں گے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے اس کو ختم ہونے دیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر ویٹ کریں گے کیونکہ میں آن لائن اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہٹنے دیں جب یہ ہٹ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ کیریئر میں جانا ہے کہاں پہ یہ کیریئر میں ٹھیک ہے یہ موبائل کی طرح میں اپلائی کر رہا ہوں جو لوگ دوست موبائل پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے طریقہ ہے آپ لیپ ٹاپ سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے کیریئر میں ٹھیک ہے یہاں پہ کیریئر میں آپ نے کیریئر کو پریس کرنا ہے آپ نے جیسے کیریئر کو پریس کریں گے تو نیچے یہ کیری را جائے گا اور یہاں پہ وہ جابز ہیں آپ نے سب سے پہلے چالان فارم یہ والا چالان فارم ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب تک یہ ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے اور جمع نہیں کریں گے بینک میں تب تک آپ اپلائی نہیں کر سکتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے چالان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں اب چالان فارم کو کلک کروں گا یہ چالان فارم ڈاؤنلوڈ جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے یہ چالان فارم ہے ٹھیک ہے اب چالان فارم آپ نے فیل کیسے کرنا یہ تین ہے ایک کنڈیڈیٹ کی کاپی ہے ایک آفیس کی کاپی اور ایک بینک کی کاپی ہے آپ نے ادھر ڈیٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے نیم بڑی لیٹرز میں بلوک لیٹرز مطلب جو بڑی ای بی سی ہوتی ہے جو لوگ میٹرک یا لور ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں میں کنٹیکٹ نمبر لکھنا ہے سی این ای سی نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ موبائل نمبر سی این ای سی اور یہاں پہ پوست ضرور لکھنے کس پوست کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور باقی بینک میں آپ نے جمع کرا دینی آپ کو دو کاپیاں مل جائے گی بینک والی ایک کاپی اپنے ساتھ رکھیں گے اب وہ کاپی جو آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کا کرنا کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو کاپی بینک والی دیں گے جس پہ آپ نے سو روپے سبیٹ کے جس پہ بینک کی سٹیمپ لگے گی آپ نے وہ اس کے ساتھ لگانی ہے وہ کس طرح لگیں گے اب میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو یہ اپلیکیشن فارم ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں نے فرضی نام لکھا ہے ٹھیک ہے میں نے فرض کرو آمیر آمیر خان ٹھیک ہے میں نام لکھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد فادر نام لکھ دیتا ہوں راشد جان ٹھیک ہے فرضی یہ نام ہے ٹھیک ہے اس میں کسی کا میں نام لکھ رہا ہے اس کے بعد cnic لکھوں گا میں ٹھیک ہے cnic میں لکھوں گا گیارہ یہ میں cnic لکھ دیا ٹھیک ہے سات یہ میں نے فرضی لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے gender selector لینا ہے male یا female male آ جائے گا ٹھیک ہے next آ جائے گا select applied post میں فرض کرو stenotypeist کے لئے میں نے کیا ٹھیک ہے stenotypeist کے لئے ہے کہ وہ میرے پاس ہے میں نے یہ کلک کر لینا ہے اگر فسٹ ہے تب بھی آپ سیکنڈ کلاس کی کوئی یہ میریموم ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ کے پاس ہائیر کلاسی کلاسی کلاسیکیشن ہے پھر تو اور بھی اچھا ہے کولیفیکیشن اس کے بعد ہائیر کولیفیکیشن جو لوگ میٹرک پاس ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے وہ ان چیز کو چھوڑ دیں سٹینو ٹائپز کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ ان کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی ہائیر qualification لکھنی ہے اگر آپ کی qualification صرف metric تک ہے تو آپ نے یہیں پہ آپ نے آگے نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اگر آپ کی qualification ہے تو تب آپ نے یہ خانہ feel کرنا ہے فرض کرو آپ کی qualification ہے تو آپ نے master لکھ لینا ہے میری qualification ہے فرض کریں میں master لکھ دیتا ہوں اس کے بعد driving یہ ltv جو ہے صرف drivers کے لیے ہے جو driver کی post ہے ان کے لیے جو driver کے لیے apply نہیں کر لے وہ انہوں نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے میں اس کو خالی چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو ڈرائیور کے لئے اپلائی کریں گے اس نے اس کو فیل کرنا ہے فیل کس طرح کرنا ہے یس یا نو کر کے ٹھیک ہے لائسینس اس کے بعد ٹائپنگ شارٹ ہیں جو لوگ سٹینو ٹائپسٹ وغیرہ یا الڈی سی ڈی او ان کے لئے ڈی او اور الڈی سی کے لئے صرف یہ خانہ ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے فرص کرو تھرٹی ورز پر میند ہے ٹھیک ہے الڈی سی اور ڈی او سٹینو ٹائپسٹ ہے میرا میں نے سٹینو ٹائپسٹ کو کلک کروں گا کیونکہ میں نے سٹینو ٹائپسٹ کے لئے اپلائی کیا ہے اس کے بعد ڈیٹ آپ نے کس طرح فیل کرنی ہے آپ نے بالکل اس طرح فیل کرنی ہے ٹھیک ہے زیرو ایک یہ اس طرح کیونکہ یہ دیا گیا ہے ساتھ میں آپ نے فیل اس طرح ایک بارہ یعنی کہ ایک دسمبر دو ہزار ٹھیک ہے یکم دسمبر اور سال دو ہزار اس کے بعد ڈومیسائل کس علاقے کا ڈومیسائل میں فرص کرو اب میں نے پشاور دے ریا ہے ٹھیک ہے نیکس میں جاؤں گا نیشنیلٹی میری ہے پاکستانی پاکستانی دے دوں گا یہ میں بڑے میں لکھ رہے ہیں آپ چھوٹے میں لکھ لیں اس کے بعد прирtreências بزار پشاور اس کے بعد میں موبائل نمبر دوں گا یہ بھی فرض ہی ہے اس کے بعد میں نیکس دوں گا ایمیل ایڈریس یہ بھی فرض ہی دے دیتا ہوں ساد ون ٹو تری ایڈ دریٹ ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کام ای میل بھی آپ نے دینا ہے اس کے بعد چالان ڈیٹ یہ ضروری چیز ہے جو آپ نے چالان اس کی اپنے ڈیٹ دینی ہے فرض کریں میں نے آٹ کو چالان فل کیا چالان کی جو ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو آپ نے بینک میں چالان جمع کیا دو ہزار اکیس آٹھ فروری کو میں نے فرض کریں یہ چالان جمع کیا اب یہ بہت ہی امپارٹن چیز ہے آپ نے چالان جو اٹیچ چالان اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو فانا ہے جو آپ نے چالان بینک میں جمع کیا تھا اس کی آپ نے تصویر لے لینے جو آپ نے جمع کیا اس پہ سٹمپ لگی ہو وہ تصویر والی جو پکچر ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے کس طرح اٹیچ کرنی ہے میں کوئی فرضی پکچر اٹیچ کرتا ہوں یہ میں نے چوز کی یہ میں نے چوز کی پھر ڈاکومنٹ میں کیا فرض کریں میرے پاس ہاں پر سکرین شاٹ میں کوئی پکٹر ہے میں وہ پکٹر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی پکٹر میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے پکٹر دے دی میں نے فرض ہی دے دی آپ لوگوں نے وہ پکٹر دینی ہے جو اپنے بینک میں سمیڈ کی تھی اس چالان فارم کی پکٹر لینی ہے اس کے بعد آپ نے thermometer جو حائر اور پوسٹ کے اپلائی کر ل Wouldn't یہ آپ نےو ایک پر پلائی کر لینا ہے ڈرائیور وغیرہ یہاں جو سویپر ہیں ان کے لئے سی وی نہیں چاہیے وہ سی وی نہ اٹیج کریں لاسٹ پہ اپنے سی و اینڈ پرنٹ کر لینا ہے ٹھیک رہا ہے سی و اینڈ پرنٹ اب جیسے سی و اینڈ پرنٹ کریں گے یہ میں نے دبا دیا سی و اینڈ پرنٹ ٹھیک ہے میں نے دبا دیا تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ تو میرے پاس فارم جو اپلیکیشن فارم میرا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میرا اپلیکیشن فارم کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ اب میری اپلیکیشن یہاں پہ آ رہا ہے میری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو گئی یہ ساری میری ڈیٹیل آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے بینک میں پیسے جمع کرنے اب آپ کی اپلیکیشن فارم کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے یہ پرنٹ فارم یہاں پہ آ رہا ہے اس کا پرنٹ لینا ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے جو چالان فارم ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے وہ ٹیسٹ والے دن آپ دکھا سکتے ہیں یہ اپلیکیشن فارم کمپلیٹ ہو گیا تو دوستو یہ تھا اپلیکیشن کا طریقہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ